بھائی نے کہا کہ بعض لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں تو لوگ انہیں حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں اب جس کو کہہ رہے ہیں کیا وہ اس کو تسیح کرے یا نہ کرے دیکھیں کرنی چاہیے وہ بیچارہ غلط فہمی کے اندر حاجی صاحب کہہ رہا ہے حاجی حج کرنے والے کو کہتے ہیں عمرہ کرنے والے کو تو حاجی نہیں کہتے یہ ایسی ہے جیسے آپ حافظ نہ ہو کوئی آپ کو حافظ کہنے لگے آپ مفتی نہ ہو آپ کو مفتی کہنے لگے کوئی ڈاکٹر نہ ہو اس کو کوئی ڈاکٹر کہنے لگے تو کیا وہ خوش ہو کے سر ہی لانا شروع کر دے وہ تسیح کرے کبھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں اسی طرح کہیں میں نے حج نہیں کیا ہے میں نے عمرہ کیا ہے میں ایک عام آدمی ہوں عمرہ کرنے سے کوئی آدمی میں کمال پیدا نہیں ہو جاتا حج کر کے کمال پیدا نہیں ہو جاتا پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد ہم ساتھویں آسمان پہ پہنچ گئے مقبول ہوگا تو پھر شاید کوئی کمال ہوتا پتہ یہ نہیں ہوتا کہ مقبول ہے یا نہیں ہے بعض اوقات تو ہمارے پیسوں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے جس طریقے سے ہم ارکان ادا کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس علم دین نہیں ہوتا ہمیں تو خوف زدہ رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں مقبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا امید اور خوف یہ دونوں چیزوں نہیں چاہیے یہ امید اس چیز کی کہ اللہ بڑا رحیم و کریم قبول کر لے گا وہ خود پسندی ختم ہو جائے گی حاجی صاحب واپس آتے ہیں تو پھولوں کے ہار ڈالوارے ہیں تکبر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ جو ملنے نہیں آتا اس سے رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں یہ کیا چیزیں حرکتیں چیپ حرکتیں بلکل تو عمرہ کرنے والا تو بلکل ایک مستحب کام کر رہا ہے یہ کوئی فرض یا واجب تو ہوتا نہیں اس میں بھی حاجی کہہ کے کہ اپنے آپ کو خوش کروانا اور اس طرح یہ بلکل صحیح نہیں ہے صاف منع کریں کہ آپ مجھے حاجی نہ کہیں میں حاجی ہوئی نہیں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ غلط بیانی سے ان کو روکیں ایک ایک کہتے ہیں کہ وسیعت کی شرعی حیثیت ہے دیکھیں اپنے مرنے کے بعد جب ہم کام کسی چیز کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کچھ ذمہ داریاں بیان کرتے ہیں تو اس کو وسیعت کہہ دیتے ہیں اور جس کو کرتے ہیں اس کو وسی کہا جاتا ہے زندگی میں کریں گے تو وکیل ہے اور مرنے کے بعد اس کو کسی کو کام سپورٹ کرتے ہیں تو وسی ہے جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے وسیعت لکھنا واجب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی کے لئے جائز نہیں کہ ایک دن بھی اس کا سرانہ وسیعت سے خالی ہو یعنی وسیعت کر کے جائے کہ مال کہاں کہاں دینا ہے لیکن جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو اب وراثت کی شرعی حیثیت ایک مستحب کی ہے اور اس میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ وسیعت آپ اپنے وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتے وارث میں سالگتو اور پہ خاتون فوت ہو رہی ہیں اگر اس کے ماباب زندہ ہیں وہ وارث ہوں گے شوہر ہیں تو وہ بیٹا بیٹی ہیں تو وہ اگر بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں اور اس عورت کے بھائی بہن ہیں تو بھائی بہن بھی اس کے وارث بنیں گے تو یہ جو آپ پہلے پتہ کر لیں کسی سے بھی میرے یہ رشتہ دار ہے کون کو ان میں وارث بنے گا ان کے لئے وسیعت آپ نہیں کر سکتے غیر وارث کے لئے وسیعت ہوتی ہے جیسے بھتی جا ہے بھان جا ہے کوئی پوتا پوتی ہے اس کے لئے آپ نے کر دیا جبکہ اپنے بیٹا بیٹی موجود ہوں اور اسی طرح مدرسے میں دے دینا فلان جگہ دے دینا تو یہ وسیعت جو ہے اگر آپ کریں گے تو غیر وارث کے لئے کریں گے اور وہ بھی ون تھرڈ میں جاری ہوگی چاہے آپ زیادہ کی کر دیں مثلا تین لاکھ چھوڑ کے مرے اور آپ نے کہا کہ میرے اس تین لاکھ میں سے دو لاکھ مزید میں دے دینا تو نہیں ایک لاکھ دیا جائے گا ون تھرڈ میں جاری ہوگی اور باقی دو لاکھ وارثوں کا حق بنے گا ہاں اگر آپ نے کم کی وسیعت کیے تو ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا پچاس ہزار تو پچاس ہزار وسیعت میں لگیں گے ڈھائی لاکھ جو ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گے تو یہ ون تھرڈ میں وسیعت جاری ہوتی ہے بہن نے پوچھا کہ صدقے اور وسیلے میں کیا فرق ہے جیسے ہم کہتے ہیں اس کے صدقے میں اللہ یہ کر دے اس کے وسیلے یہاں جو صدقے کا لفظ ہے وہ وسیلے کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی فلا کے صدقے میں فلا کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے تو اس میں بہن کوئی فرق نہیں ہوتا اس معنی میں جب استعمال ہوتا ہے اور صحیح اور جائز چیز کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کے وسیلے سے دعا فرمائی ہے ان کی حوصلہ وضائی کے لئے تو یہ کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے یہ کوئسن کیا تھا کہ منگنی ہو رہی ہے اگر عورت کے رشتہ داروں کو کچھ جوڑے وغیرہ زکاة کے پیسوں سے دیے جائیں نیت زکاة کی ہو لیکن تحفہ کہہ کر دے دیں تو کیا یہ شرن جائز ہوگا جی بالکل جائز ہوگا زکاة صرف کیش میں ہی دی جائے یعنی پیسوں کی شکل میں ضروری نہیں ہوتا آپ کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں اور زکاة کہہ کر دی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے دل میں نیت ہونی چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جیسے آپ ایک سوٹ لیتے ہیں پانچ ہزار کا اب اگر آپ اس کے ویلیو معلوم کریں میں بیشنا چاہتا ہوں کتنے کا ہے فرض کر لیں کہ چار سو پچھتر کا بن رہا ہے تو پھر چار سو پچھتر زکاة میں جائیں گے جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے کپڑے کے اس کے یعنی جو بھی چیز کے آپ ایٹم دے رہے اس کی کرنٹ ویلیو پہ یعنی کہ آپ قیمتیں خرید کو لگائیں گے بعض اوقات تو آپ پچاس ہزار کی چیز لیتے ہیں اب بیشنے جائیں تو دس ہزار کی نابی کے تو پچاس ہزار زکاة میں نہیں کٹ سکتے آپ دس ہزار ہی کٹیں گے اس کا بس خیال لکھی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ فیڈبال کورٹ کا بزنس کرنا کیسا ہے اس میں کرتے یہ کہ کرائے کی کوئی چھت لے لیتے ہیں اور اس میں مسنوئی گھاز بچاتے ہیں لائٹنگ وغیرہ لگائی جاتی ہے اور ایک پورا گراؤنڈ سے تیار کر لیا جاتا ہے پھر مختلف ٹیموں کو آفر کرتے ہیں اور فی گھنٹہ کرائے پر وہ چھت دی جاتی ہے اس طرح کا یہ بزنس کرنا کیا شرح حیثیت رکھتا ہے دیکھیں ہے تو جائز بشرت ہے کہ لوگ اس سے ڈسٹرب نہ ہوتے ہوں کیونکہ جب اس طرح کے میچز ہوتے ہیں ہلڑ بازی ہوتی ہیں شور شرابہ ہوتا ہے آپ نے اکثر جب لائٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں نائٹ میں کریں گے اس میں اہل محلہ پریشان ہوں گے اگر اس طرح ہے ان کی پریشانی کا تو ایسا کوئی بھی بزنس جائز نہیں ہوتا کہ جس میں لوگوں کو تکلیف اور آسمائش ہو لیکن اگر ایسا نہیں ہے کوئی سنسان جگہ ہے یا لوگ بالکل کوئی اس میں ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہیں تو بہرحال فی نفسی ہی آج کل کے دور کے اعتبار سے اس قسم کے گراؤنڈز کی بنانے کی اجازت دی جائے گی اس کا قرائے بھی جائز قرار دی جائے گا کیونکہ ہمارے ہاں خصوصا ہمارے ملک پاکستان میں رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے گراؤنڈز ختم ہو چکے ہیں اگر کئی ہے بھی گراؤنڈ اس میں اتنے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ پتے نہیں چلتا کہ اپنی بال کہاں گئی اور دوسرے کی بال کہاں گئی گجمش ہو کر کھیل رہے ہوتے ہیں فیزیکلی فٹنس ختم ہو گئی ہے بچوں کی بچے انڈور گیمز کے اندر لگ گئے ہیں کمپیوٹر سنبھال لی ہیں موبائل ہاتھ میں سنبھال لی ہیں اور اس سے ایک مضبوط مسلمان تیار کبھی نہیں ہوگا تو اس قسم کے گیمز کی فی زمانہ اجازت دینی چاہیے لیکن وہ لیمٹ کے اندر ہوں شرط لگا کر نہ ہو اس میں جوہ وغیرہ نہ کھیلے جائیں نماز قضا نہ ہو اور اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ ہو ان تمام چیزوں کا خیال لکے کریں تو اس کی گنجائش بالکل نکلے گی ایک ایک کہتے ہیں کہ وضو سے قبل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا ضروری ہے تو ضروری بمانا فرض یہ واجب نہیں ہے یہ سنت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کے اتنے ہی آزہ پاک ہوں گے جتنے پر پانی گزرا اور جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو پاک و صاف فرما دیتا ہے اب یہ پاک و صاف گناہوں سے پاکی بھی ہو سکتی ہے اور نجاست سے اور علودگی سے پاکی بھی مراد لی جا سکتی ہے جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو سارے اسباب اختیار کر لیں کوئی مہم پوری نہ ہو رہی ہو یا کوئی بڑا کام ادھورپن کا شکار ہو یا بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا بڑے سے بڑا مقدمہ ہو تو قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے جسے آیت کریمہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں کئی عرصہ رہے تو ناظرین تین اندھیریوں تھی قرآن کریم نے تین اندھیریوں کے نام دیئے تو یہ جب ان کلمات کے ذریعے آپ نے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو مشلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان کلمات سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے آزاد فرمائے گا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے تو ہی ہے اور سبحانکہ تو پاک ہے میں ظالمین میں سے تھا ناظرین یہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اول آخی تیمہ درو شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے